السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دان ملت اسلامی آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی درف سے سلام مردے گھر میں بڑی برزارشین عزتدار ماہ اور بہنوں کو ابو فیصل کی درف سے سلام مردے بحرل کیف بحرل حال اللہ سے امید ہے آپ لوگ سہت مند ہوں گے اللہ کی حفاظت میں ہوں گے شیطانوں کی شیطانیت سے ملونوں کی ملامت سے ان فرخہ پرست طاقتوں سے محفوظ ہوں گے اللہ کی حفاظت میں ہوں گے اللہ آپ لوگوں کے پریشانیوں کو دور کرے اللہ آپ لوگوں کی مسئبتوں کو دور کرے اللہ جو بیمار حال ہے ان کو شفائے کاملہ شفائے جمیل عطا فرمائے اور جو مرحمین گزر چکے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں اللہ سے علام خام عطا فرمائے اور جو ہماری بہنیں بغیر شادی کے بیٹھئے اللہ ان کو نیک سرحین جڑے نصیب فرمائے بحرل کیف ابھی تو آپ لوگوں کو دیش کا تو پتا ہے کچھ بولنا چاند کو آئینہ دکھانے کے برابر ہے ہمارے دیش میں کیونکہ ہمارے دیش میں ایک ہی فرقے سے ایک ہی مذہب سے تاثب رکھتے ہیں سارے وہ ہے مسلمان وہ ہے اسلام اسلام کو مٹانے کی بات کرتے ہیں مسلمانوں کو مٹانے کی بات کرتے ہیں ان کی جنپت کا انڈا نہ ان کا کوئی وجود ہے نہ ان کی کوئی اوقات ہے یہ حق کے نید ہونے والے یا مطر پینے والے ہمارے اسلام کی توہین کرنے جاتے ہیں ہم مسلمانوں کو ختم کرنے جاتے ہیں خیر ان کی نسلیں نسل بھی یہ کوشش کرتے رہی لیکن کبھی کامیاب نہیں ہوئے نہ کبھی کامیاب ہوں گے یہ فرقہ پرستے یہ زہریلے باتیں کرنے والے پوچھتے ہیں کہ ان کی بولتے ہیں کہ جوہزو ان کی امہ حقیس ہوئے یہ دیش بھارت کو جبکہ پتا ہے آپ لوگ کو بھی آزادی کے ٹائم پہ ہمارے بڑاؤں نے اپنی جانوں کی خربانی دے کر اس ملک کو آزادی دلائی وہ ٹائم پہ ان لوگ کا نام و نشانے تھا ان کا وجود نے تھا لیکن یہ سور کے بچے ہاتھ تک پھلانے کے لیے مغلیاؤں کا نام لیتے مغلیاؤں یہ کرے مغلیاؤں وہ کرے آرے کیا کرے رہے مغلیاؤں یہ کرنا رہتا جو بولتے ہیں جو بدنام کرتے ہیں دلوار کی دھار پہ مسلمان بنائے آرے کتے کے بچوں تمہارا کوئی وجود ہی نہیں تھا تم جب بھی بھی ہاتھ جڑ گئے سر نچے کر کے ڈھر رہے والی اوقات تمہاری آرے سور کے بچوں سے نہیں گندگی پھیلانا بھڑکاو باتیں کرنا اس کے علاوہ تمہارے پاس کیا رہتا رہے وہ فلم بنانے کے کشمیری فلکتے کون تمہاری اممہ کری تھی ویسا جو پنڈیتوں کے اوپر پجاریوں کے اوپر جو ظلم بتایا جا رہا کوئی مسلمان نے کرا مسلمان تو پناہ دیا لگ جا کے پنڈیتوں کو اپنے گھر میں رکھا کھانے سے پینے سے کپڑے سے لتے سے ان کی جان بچائی لیکن ان کو بدنام کر رہے ہیں کشمیری کشمیریوں کو ہمارے بھائیوں کو ٹررس کرتے آتنگی کرتے ارے تم لوگ پائدہوار نسلے آتنگی ہیں ارے تمہاری مابلن چہر بلتکاری ہر جگہ تم دنیا میں مشہور ہے تم صرف دیش میں نہیں ہے پوری دنیا میں مشہور ہے لیکن ارے تمہارے پاس مسلمانوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے خالی مسلمانوں کے اپڑے سے وارے جانا خالی مسلمان خالی مسلمان دیکھتے تم کو خالی مسلمان کا نظر آتا کئی کو بڑے بڑے رہتے اس نے مسلمان نظر آتے خالی دوسرے نہیں ہو نا ارے تمہاری جن پت کا انڈا تمہاری چندی چھوڑ سالے بہرحال میرے حزیز دوستو میرے بھائیوں باب لوگ کے سامنے آنے کی اور بیڈیو بنانے کا مطلب جو آپ لوگوں کو پتا ہے ایک چار پاس دن سے دوا کے چار رہا جی سی سی یو ان سی سی میں کیونکہ یو ان سی سی او آئی سی نے یو ان سی سی کو ایک مکتوب بھی لکھا اور جو میل کیا تھا اس میل میں یہ بتایا تھا جو ہندوستان کے مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا جو زیادتی ہو رہی ہجاب کو لے کے ازان کو لے کے ازان مٹا بینڈ ازان کے اوپر پاومدے لگانے کی بات ہو رہی اور ہم ہجاب کو بینڈ کرنے کی بات ہوئی کرناڑک ہائی کوٹ تو خیر بینڈ بھی کرا لیکن ممبئی ہائی کوٹ نے ہجاب کے ساتھ رہا اور ہجاب بننے کی اجازت دی اور برابر یہ تک کہہ دیا جو بھی نیتاں ہیں شیطاں ہیں پیتاں ہیں زہریلی باتیں کریں گے ان کے اوپر کیس بک کرو ان کو اندر دالو یہ تک کہہ دیا کوٹ یعنی ہمارے ساتھ ہے ممبئی ہائی کوٹ اب یہ کرناڑک کا بول ہے تو ان کے مائی باپ کی سرکار ہے ان کی تو ان کی سرکار میں سب ہوتا ہے جو اسکریٹ بھی دی جاتی وہ ہی پڑھ کے بولنے کا رہا تھا تو یہ دبا کے چل رہا تھا یہ سارے چیزیں او آئی سی اور جی سی سی پہلی نظر رکھے بھی تھی اب وہی جا کر یو این سی سی کو گیا یو این سی سی نے انٹرنیشنل کورٹ میں یونیٹیڈ سٹریٹ کو یہ بتایا آج اس کے اوپر بات ہونی تھی لیکن آج بات اسی لیے نہیں بھی ساٹریڈے رہنے کی وجہ سے اور کل سنڈے ہے منڈے کے دن اس کے اوپر فیصلہ ہوگا انشاءاللہ کیونکہ پہلے ہی کہہ دیئے تھے او آئی سی کے مندوبین اور او آئی سی کے وکیلیں سپریم کورٹ جانا ضروری ہے سپریم کورٹ کا چاہے فیصلہ کچھ بھی آئے اس سے فرق نہ پڑتا ان کو لیکن یہ جانا بہت ضروری ہے یہ بتا دیا گیا تھا اب یہ ہمارے لوگ جو گئے سپریم کورٹ الحمدللہ سپریم کورٹ میں پہلی چشمہ صدا منظوری ملگی کیس کی وہ اور جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں کہ وہاں سے انصاف بھی ہوگا اس کی وجہ یہ ہے یہ بتا دو کیونکہ مومبائی ہائی کورٹ ہو گیا اور بیہار کے اندر بھی پابندی نہیں ہے اور کلکتہ میں بھی ویسٹ بنگال میں بھی پابندی نہیں ہے وہاں پہ بھی ہجاب لگا کر بچیانے آ سکتے کارلیجز کو اسکولوں کو یہ بتا دیا گیا ہے یعنی صرف جہاں جہاں یہ بھاجپا کے سرکارے ہیں رسس کی یہ آتنکیوں کی جو گندی سونچ رکھتے گندی ذہنیت رکھتے اور ہر طرف ان کو مسلمان نظر آتی اسلام نظر آتا ان آتنکیوں کو ایک موں پہ تماشا بھی پڑھائے اس کی بجے تماشا اس لئے بتا رہا ہوں میں کیونکہ ان کے یعنی ایک ہی دیش میں آپ تین جگہ غور کر سکتے ویسٹ بنگال مہاراستہ کھرناڑک کھرناڑک میں ہجاب کو بند کر دیا گیا ہے ہجاب کے اوپر پابندی آیت کر دی گئی اور ممبئی ہائی کوڈ میں ہجاب کے ساتھ رہا ہجاب بننے کی اجازت دے دی گئی یعنی ہمارے حق میں فیصلہ ہوا ویسے ہی ویسٹ بنگال میں بھی ہمارے ساتھ فیصلہ ہوا یعنی یہ غور کرو آپ لوگ یعنی سوچو خالی ویڈیو دیکھنا بڑی بات نہیں ہے ویڈیو دیکھ کر کچھ سیکھو کچھ سیکھ حاصل کرو کچھ سیکھ حاصل کرو یعنی یہ حرام کی اولادوں کی یہ کمظرفوں کی یہ نسل حراموں کی جہاں جہاں سرکار ہے یہ گندگی چل رہی ہے لیکن اس سے ہم کو کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑھے گا کیوں نہیں پڑھے گا وہ بھی بتا دوں میں آپ لوگوں کو جی سی سی او آئی سی نے جس طریقے سے ان کی جو درگت بنائی آر ایس ایس کے چھٹوں کی ان کو جی سی سی کے اندر چھاپے مار کے گرفتار کیا جا رہا جو گندی سونچ رکھتے ہیں انہی کو یعنی ایسا نہیں کہ آر ایس ایس کے سارے لینڈوں کو یعنی پکڑ کے جیلوں میں دار رہے ہیں نہیں جو فیس بک پر جو استگرام ہے ڈبلیکٹ آئی ڈی اے بنا کر مسلمانوں کے خلاف جو پوسٹیں جو پوسٹ دالے تھے جو ویڈیو شیئر کرے تھے ویسے کمبختوں کے اوپر پہلی نظر حکومتوں کی گئی ہے اور ان کے اوپر یہ خانونی کارویچہ رہی ہے یہ جو کہ بہت اچھی بات ہے یہ بہت اچھی بات ہے اور دوسری چیز وہاں پہ ابھی آر ایس ایس کے جتے چھٹے ہیں نئے ویڈے بند کر دیے گئے ہیں یہ لوگوں کو نئے ویڈے بند کر دیے گئے ہیں وہاں پہ صرف جو پرانے آر ایس ایس کے چھٹے ہیں جو اپنا خود کا کاروبار کرتے تھے جو انویسٹر تھے وہ لوگ کے انویسٹرز کے لائسنس سارے کینسل چکے ہیں وہ لوگ کو جس کے دیڑ سال دو سال ایسا ویڈے لگے ہوئے تھے ان کو چھ مہنے کے اندر ملک چھوڑنے کے لئے کہہ دیا گیا ہے یعنی بہت اچھی بات ہے یہ اب جیسا یہ لوگ آئیں گے آنے کے بعد سوال کرنے تو یعنی جو بیچ یہ لوگ بوئے تھے جو دیش کے اندر جو ماحول بنائے تھے وہ سارے ان کے سامنے آ رہے ہیں اب اس کے ذمہ دار کون ہے اب ان کو خود پتا چلے گا جب روڑوں پہ نکل کے ان کی عوام ان کے بھکتے آئیں گے ان بھکتے ہیں جب یہ لوگ سوال کریں گے تو سمجھ میں آئے گا اب اگرچہ ہم کچھ بولے اگرچہ تو ہمارے کو سیدھا کیا بولتے ہیں یہ لوگ آپ لوگوں پتا ہے یہ اختیار نہیں ہے ہم کو بولنے گا لیکن ان کی جنپت کا انڈا ان کی ساتھ نسلیں بھی پیدا ہوئی ساتھ نسلیں دوبارہ جنم لی تو بھی ابو فیصل بولے گا حق بولے گا سج بولے گا اور ہر مظلوم کے ساتھ ٹھہرے گا انشاءاللہ پیسے کوئی وہ نہیں ہے تو میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں آپ لوگوں کو یہی کہنا ہے آج ساری دنیا ہمارے ساتھ ہے ساری دنیا ہمارا ساتھ دے رہی ہے تو ہم اترانہ نہیں کہوی بھی تکبر نہیں کرنا غرور نہیں کرنا ہم ویسے ہی نماز پڑھنا نماز پانچ ٹیم کی پڑھنا اور اللہ سے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی توبہ مانگنا اللہ سے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی توبہ مانگنا اور اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ ہمارے پریشانیوں کو ہمارے مسئبتوں کو ہمارے بیماریوں کو دور فرمائے اور ان کے حق میں ان کے حق میں بدعا دینا اللہ جو ہمارے مساجد کو شہید کرے اللہ جو ہم مسلمانوں کو مہلی نظر سے دیکھتے ہیں اللہ جو ہم مسلمانوں کو جو تکلیفیں پہنچاتے ہیں جو ہمارے اسلام میں مداخلت کرنے کوش کرتے ہیں اللہ ان کو نستے نابود کر دے ان کے حق میں یہ بدعا دینا یہ آپ لوگوں کے اوپر فرض آئید ہو جاتا چلو اجمی رزیز دوستو میرے بھائیو انشاءاللہ کل تفصیل سے بھی بتاؤں گا میں کیا ہو رہا کیا چل رہا کیا ہے آگے انشاءاللہ نمازوں کی بابندی کرو مہباب کی خدمت کرو مہباب کی خدمت کرو